بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فضر حیات مدینہ منورہ سے کہ آج آپ کے لئے بہت ہی مزہدار ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں مدینہ منورہ میں ایک ہوتل ہے ہمارے ساتھ ہی ہمارے بہت سارے دوست ہیں ان کا بہت بڑا ہوتل ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کے رسکے میں برکت پتاہ فرمائے تو انہوں نے مجھے اجازہ دی ہوئی ہے کہ میں نے ان سے پوچھا تھا اگر میں ویڈیو بناؤں تو انہوں نے کہا جی آپ چاہے روزانہ بھی بنائیں کوئی ہمیں اطراز نہیں ہے تو اللہ ان کو خوش رکھے بہت ہی پیارے میرے دوست ہیں تو ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہوتل کی ان کو انہوں نے یہ عربی مندی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ تو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ ان کا طریقہ بہت اچھا ہے اور ان کے بہت ساری ورائٹی بنتی ہیں اور بھی انہوں نے مجھے بتائے کہ انشاءاللہ اور بھی ہمارے پاس ورائٹی ہوتی ہیں ان کے بھی ویڈیو بنانا اندہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بناتا رہوں گا امید آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور اگر آپ میرے چینل سے نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جہاں رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے جو بھی بہن بھائی بیمار اللہ تعالیٰ سب کی حفیت عطا فرمائے اور جو پریشان ہیں کسی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور فرمائے آمین سم آمین اور جو مجھے بہن بھائی دعاوں کے لئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور فرمائے اور جو بیمار اللہ تعالیٰ سب کو سیعت اتا فرمائے اور میری دعا ہے دل سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین سمامین یہ جو ما شاء اللہ انہوں نے پہلے چاول ڈالے ہیں یہ بہت ہی جو نا ان کا عربی سٹائل میں ما شاء ان کا ہوتل ہے یہ بکرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ برکت اتا فرمائے ان کے کاروبار میں اللہ برکت اتا فرمائے یہ جی ما شاء اللہ عرب کا جو نا طریقہ ہے اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں کیونکہ اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں برکت بھی ہے تو ان ما شاء اللہ محبت سے یہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت اتا فرمائے تو یہ جی اب اس کے اوپر جو نا یہ کشمش بھی ڈالیں گے ٹماٹر بھی ڈکور کریں گے تاکہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے اور کھانا میں بھی خوبصورت مرددار ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے تاکہ اس لئے انہوں نے کشمش بھی ڈالیا اوپر یہ ٹیماتر وغیرہ جو انہیں ان کی اس کی ڈیکور کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت لذیذ کھانا بناتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اور کوشش کیا کریں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور جو بھی مجھے دعاوں کے لئے کہتے ہیں ہمارے بہن میرے بھائی اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور میں آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں آپ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں کوشش کریں نماز کی پبندی کریں اور زیادہ سے زیادہ سے پھار کریں اور دروشی پڑھا کریں میرے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بطن پاکستان کی حفاظت فرمائے اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی اللہ پاک حفاظت فرمائے ہمارے ملک اسلامی ملک ہے مدینہ منورہ سعودی عربوں اور پاکستان ہمارے دنوں بہت ہی چارے اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ انہوں نے ایک روٹی انہوں نے لیئے ہے پتلی سی باریک سی پتلی سی روٹی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ بھی ان کا ماشاءاللہ سٹائل ہے جی اور اچھی بھی لگتی ہے ہم نے کئی یہ روٹی خود بناتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کو اوپر رکھے پھر یہ جانا اس کو بند کریں گے تاکہ کھانا تھنڈا نہ ہو تو یہ تقریباً گھنٹہ دو گھنٹے جوانا تھنڈا نہیں ہوتا جس طریقے سے یہ اس کو پیک کرتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کرتے ہیں یہ انہوں نے کلیجی جوانا کٹ کے اس کو اوپر ڈال رہے ہیں اچھا لئے دیکھیں جی طریقہ ان کا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ